یا ایوہ اللہزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ السلام علیکہ یا سیدی آپ صلو اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا سیدی آپ حبیب اللہ ان کی مہکن دل کے گنچے کھلا دیئے ہیں ان کی مہکن دل کے گنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بھجا دیئے ہیں روتے ہنسا دیئے ہیں ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیئے ہیں ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے ہم سے فقیر کو بھی ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے اب تو انی کے در پر بستر جماد یہ ہے اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیئے ہیں میرے قریم سے گر کترا کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیئے ہیں صد جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیئے ہیں رادران اسلام آج کے ہمارے جمعہ تلببارک کا جو موضوع ہے وہ ہے آلہ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاصل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ ان کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان حضرت امام احمد رضا خان فاصل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ ہمارے بہت بڑے پیشواہ ہیں بہت بڑے امام ہیں بہت بڑے رحمر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ایک ولیے کامل ہیں بریلی شریف میں ان کا منظارِ مورانوار ہے امام حمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ لے اٹھارہ سو چھپن میں پیدا ہوئے اور انیس سو اکی میں آپ کا وصال ہے انیس سو اکیس میں آپ کا وصال ہے چار سال کے عمر میں آپ نے قرآن پاک ہے وہ ناظرہ پڑھ لیا تھا چھ سال کے عمر میں آپ نے وضع نصیت اور ممبر کے اوپر بیٹھ کر واضح کرنا شروع کر دیا تھا تیرہ سال کے عمر تک آپ نے تقریباً تمام علوم سیکھ لیے تھے اور تیرہ سال کے عمر تک آپ مکمل عالم دین بن چکے تھے حضرت امام احمد رضا خان فاظلِ بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے ستر سے زیادہ علوم کے اوپر ستر سے زیادہ علموں کے اوپر آپ کو عبور حاصل تھا جس طرح ریاضی ہے، کیمسٹری ہے، سائنس ہے، فیزرک ہے، اس کے بعد انگلش ہے، اردو ہے، اسلامیات ہے اسی طرح آلہ حضرت امام احمد رضا کو ستر سے زیادہ جو علوم و فنون ہیں وہ آتے تھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمت اللہ تعالیٰ نے ہمارے قومی ہیرو ہیں، گزر چکے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے جنہوں نے ہمارے ملک پاکستان کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل پاکستان کو ایک بہت بڑا توفہ دیا تھا یعنی اس کو ایٹمی طاقت بنایا تھا اس کو ایٹم بم بنا کر دیا تھا وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمت اللہ تعالیٰ نے وہ کہا کرتے تھے کہ میں آج تک کسی عالم دین سے متاثر نہیں ہوا میں آج تک کسی عالم دین سے امپریس نہیں ہوا ایک ہی حضرتی ہے ایک ہی وہ شخصیت ہے جس سے میں متاثر ہوا ہوں اور جس سے مجھے اپنے مطلوبہ تمام علوم ملے ہیں تمام مسئلوں کا حل ملا ہے پوچھا گیا وہ کون ہیں تو بتاتے ہیں کہ وہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں حضرت شیخ الاسلام خاجہ نبر تین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ فرمایا کرتے تھے کہ آلہ حضرت یہ کسی ایک سلسلے کے پیشواہ نہیں ہیں یہ کسی ایک سلسلے کے امام یا پیشواہ نہیں ہیں بلکہ یہ تمام اہل سنت و جماعت کے پیشواہ ہیں تمام اہل سنت کے امام ہیں تمام اہل سنت جو ہے وہ ان سے استفادہ کرتی ہے حضرت امام آمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کٹڑ سنی بھی تھے کٹڑ مسلمان بھی تھے کٹڑ قسم کے مومن بھی تھے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فیضان ہے اور جو آپ کی تعلیمات ہے اس کے اوپر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا کرتے تھے آپ نے یہ فتوہ دیا تھا کہ نہ تو حرام کا مال کھانا ہے اور نہ حرام کھانے والوں کی ہاتھ سے لے کے کچھ کھانا ہے آپ کیا جو گھر ہے وہ بریلی میں ہوا کرتا تھا اور بریلی میں دائم بائیں بہت زیادہ غفر ہوا کرتے تھے ہندو ہوا کرتے تھے تو ان کے ہاں ایک ہولی کا پروگرام ہوتا ہے ہولی کے اندر انہوں نے کیک کٹا یا جو بھی ان کی رسم ہے کھانا بنایا شیرینی بانٹی تو اللہ الرد کی طرف بھی انہوں نے بھیجی اللہ الرد نے وہ قبول نہیں کی امام احمد الرزا نے وہ قبول نہیں کی تو پوچھا گیا کہ حضور یہ اللہ کا رزق ہے یہ آپ کھا سکتے ہیں یہ اگرچہ کافروں نے بھیجا ہے لیکن آپ کھا سکتے ہیں تو امام احمد الرزا کا جواز سنی آپ نے فرمایا کہ ہم خود بھی مسلمان ہیں ہم خود بھی حلال مال کھانے والے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جو مال لیا جائے وہ بھی حلال ہو تو آپ نے وہ مال وہ شیرینی نہیں لی تھی اور آپ نے وہ نہیں کھایا تھا آپ کا ایک پڑوسی تھا جو ہندو تھا کافر تھا اور آپ سب جانتے ہیں کہ کافروں میں گائے کو ماتا کا درجہ دیا جاتا ہے گائے کو وہ اپنا پیشوار سمیتے ہیں ان کے لیے بڑی مقدس چیز کے دور پہ گائے موجود ہوتی ہے تو گائے کو وہ بڑا اپنا قیمتی احساسا اور گائے کو بڑی عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں آج بھی ہندوستان میں آپ چلے جائیں جو کفار ہیں جو ہندو ہیں وہ گائے کا پشاب پیتے ہیں اور آپ بھی ساب لگائیں کہ ڈاکٹر ہے ان کے ہاں ایم بی بی ایس ہے وہ بھی گائے کا پشاب پیتا ہے اور اس نے اپنے لیے شفاہ سمیتا ہے اور قربان جاؤں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طالبات پہ قربان جاؤں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے کہ یہاں پہ گائے کا موت پینا حرام بھی ہے اور ناجائز بھی ہے لیکن کفار اس کو پیتے ہیں اس میں اپنے لیے شفاہ سمیتے ہیں آپ کا ایک پڑوسی تھا جو کافر تھا تو آلہ حضرت امام احمد رضا خان ایک نم گائے زبا کرنے لگے تاکہ میں اپنے ادارے کے بچوں کو کھلاؤں تو جب آپ گائے زبا کرنے لگے نا تو وہ آ گیا اس نے منع کیا اس نے کہا کہ امام احمد رضا آپ یہ گائے زبا نہیں کر سکتے ہماری یہ ماتہ ہے ہماری لیے یہ عقیدت کی جگہ ہے آپ یہ گائے زبا نہیں کر سکتے تو امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی نے آپ فرماتے ہیں کیوں نہیں کر سکتے ہمارے اسلام میں جائز ہے ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو زبا کرنے کا حکم دیا ہے اور ہمارے لیے جائز ہے میں تو زبا کروں گا اب امام احمد رضا نے وہ گائے زبا کر ڈالی زبا کر کے گوشت بنایا خود بکھایا اپنے بچوں کو بکھلایا اور اپنے جو طلاباء ہیں ان کو بکھلایا تو وہ جو کافر تھا جس نے آپ کو گائے زبا کرنے سے منع کیا تھا تو رات کو اس کی نیت خراب ہوئی اس نے خنجر پکڑا اب امام احمد رضا کا جو گھر تھا نا اس کی دیواریں گری ہوئی تھی تو اس نے خنجر پکڑا اور پہنچ گیا امام احمد رضا خان کی گھر اور رات کو ان کو قتل کرنے کے ارادے سے شہید کرنے کے ارادے سے خنجر ہاتھ میں پکڑ کے جب ان کے گھر پہنچانا تو دوڑتا ہوا واپس آ گیا درتا ہوا دوڑتا ہوا وہاں سے دوڑ لگا دی اور سیدھا اپنے گھر آ گیا تو اگلے دن صبح و فجر کے وقت جب امام احمد رضا بریڈی کا تاجدار اپنے حجرہ مبارک سے اپنے گھر مبارک سے نکل کے مسجد کی طرف آ رہے تھے تو وہ جو کافر تھا وہ جو ہندو تھا وہ آپ کے قدموں میں گر گیا اور قدموں میں گر کے عرش کرتا ہے حضور مجھے معاف فرما دے تو اللہ نے فرمایا جا چلا جا ہم تم سے کوئی بات نہیں کریں گے چل جا چلا جا تو وہ کہنے لگا نہیں حضور میری بات تو سنیں میں آپ سے معافی بھی مانگنے آیا ہوں اور رات کو میں جس ارادے سے آیا تھا اور آگے جو میرے ساتھ ہوا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو بریلی کا تاجدار کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ان مسلمانوں کو بتا دو ان کے سامنے وہ چیز بیان کر دو اللہ رات کو تو پتا تھا نا کہ جن کا میں کھاتا ہوں وہ میری عفاظت بھی کرتے ہیں اب وہ کہنے لگا کہ حضور میں نے آپ کو قائل سے منع کیا تھا آپ نے قائل زبا کر دی تھی میں رات کو کھنجر لے کے آپ کو مارنے آ رہا تھا تو جب میں آپ کے خواب گا آپ کے گھر کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا ایک شیر آپ کی حفاظت کر رہا تھا ایک شیر آپ کی حفاظت کر رہا تھا تو میں اس کو دیکھ کے لرز گیا اور میں واپس دوڑتا ہوا آ گیا تو امام حامد رضا خان مسکرائے اور فرماتے ہیں تو کیا سمجھتا ہے تو کیا سمجھتا ہے ہم جن کے گیت کاتے ہیں ہم جن کا پرچار کرتے ہیں ہم جن کے دین کو پھیلاتے ہیں یا جن کی نوکری کا رہے ہیں تو کیا سمجھتا ہے وہ ہمیں لا وارث چھوڑ دیں گے کبھی بھی نہیں لا وارث چھوڑیں گے کیونکہ ہم جس کا کھاتے ہیں اسی کے گاتے ہیں ہم جس کا کھاتے ہیں اسی کے گیت کاتے ہیں تو برادران اسلام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ آپ بڑے علم والے بھی تھے آپ عقل والے بھی تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل بھی عطا کیا تھا علم بھی عطا کیا تھا حضر جماغی بھی عطا کی تھی ایک مرتبہ آپ سے جو لوگ ملنے آیا کرتے نا ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو سائچہ بتانے والے تھے جو یہ موسم کا حال بتانے والے تھے جو موسم کا حال ستاروں کو دیکھ کے بتانے والے تھے تو اعلیٰ حضرت کو جب وہ ملنے آئے نا تو امام احمد رضا خان نے ان سے پوچھا کہ بھئی بتاؤ بارش کب ہوگی تم جو بارش کا حساب بتاتے ہو نجومی ہو اور آسمان کی طرف دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہو مجھے ذرا بتاؤ بارش کب ہوگی تو وہ لوگ کہنے لگے کہ حضور بارش کا ہم نے حساب لگایا ہے ایک مہینے کے بعد بارش ہوگی تقریباً ایک ماہ بعد بارش ہوگی ایک مہینہ کوئی بارش نہیں ہے تو امام احمد رضا خان نے اس کا جواب سنا آپ نے فرمایا اچھا ایک مہینے کے بعد بارش ہوگی جی ایک مہینے کے بعد بارش ہوگی تو حضرت نے کہا کہ تم پھر ایسا نہ کہو کہ ایک مہینے کے بعد بارش ہوگی تم ایسے کہو کہ میرا یہ اندازہ ہے اللہ جانتا ہے کہ بارش بھی کب ہوگی بادل کب ہوں گے تو وہ کہنے لگے حضور اللہ تعالیٰ تو جانتا ہی ہے لیکن ہم جو کہہ رہی ہیں وہ سچ ہے ہم تاروں کو دیکھ کے آپ کو ایک پکا اندازہ بتا رہی ہیں کہ مہینے کے بعد بارش ہوگی اللہ حضرت نے کہا ایسے نہ کہو بلکہ تم کہو یہ ہمارا اندازہ ہے اللہ تعالیٰ جاں بچاہے وہ بارش برسا سکتا ہے تو آگے وہ سائچہ بتانے والے اس زید پیار کیوں کہنے لگے کہ نہیں جو ہم کہہ رہے ہیں ایسے ہی ہوگا اللہ بھی ایسے ہی کرے گا تو اللہ حضرت نے کہا ٹھیک ہے میں تم سے کوئی بیعث نہیں کرتا ٹھیک ہے تم چلے جاؤ تمہیں خود پتا چل جائے گا تو وہ ملاقات کر کے وہاں سے اٹھے اور جب بائے نکلے تو زاروں کتار اللہ کی فضل سے بارش ہونا شروع ہوگی زاروں کتار بارش ہونا شروع ہوگی تو وہ انہی قدموں واپس پلٹے اور اللہ حضرت کی بارگاہ میں آئے آپ کے قدموں میں گیر گئے اور کہا کہ حضور آپ سچے ہیں کہنا لگے حضور آپ سچے ہیں آپ نے جو کہا وہ سچ کہا آپ کی یہ کرامت ہے تو اللہ حضرت نے کہا کہ اب یہ جو تم جملہ بور رہے ہو یہ بھی غلط ہے یہ میری کرامت نہیں ہے اس میں میرا کمال نہیں ہے کمال رب زلچلال کا ہے یعنی عقیدہ دیا آج لوگ کہتے ہیں آلہ حضرت نے ہمیں دیا ہی کیا ہے آلہ حضرت نے ہمیں سمجھایا کیا ہے آلہ حضرت کو ہم آلہ حضرت کیوں کہیں بھئی ان کو آلہ حضرت اس لیے نہیں کہنا کہ وہ سارے جہان سے آلہ ہیں آلہ حضرت اس لیے بھی نہیں کہنا کہ وہ تمام اولیاء سے آلہ ہیں تمام انبیاء سے معذل آلہ ہیں بلکہ شریعت کا قائدہ ہے کہ اپنے ہم ذلف لوگوں میرے سے جو بندہ آلہ ہوتا ہے وہ آلہ ہی ہوتا ہے تو میں انشاءاللہ اپنے خطبے کیا خطبے آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ آلہ حضرت کو آلہ حضرت کہنا جائز ہے یا نجائز ہے اس بات کے اوپر انشاءاللہ ہم تو گفتگو کریں گے تو وہ کہنے لگے کہ حضور آپ سچے ہیں آپ نے جو کہا ٹھیک کہا آلہ حضرت نے فرمایا کہ نہیں میں نے جو کیا وہ ٹھیک نہیں ہے تم مجھے یہ کریڈٹ نہیں دے سکتے بلکہ یہ کمال سونے رب کا ہے یہ اللہ کا فضل ہے اللہ کا حکم ہے یعنی ہمیں عقیدہ دے دیا آج لوگ عقیدے کے اوپر بات کرتے ہیں میں نے رات کو فیس بوک کے اوپر اپنی جو پوسٹ لگائی ہے تو اس کے نیچے ایک کمنٹ آیا اس کے اوپر میں بات انشاءاللہ آخر میں کروں گا تو آلہ حضرت نے فرمایا یہ کمال اللہ رب العزت کا ہے یہ کمال سونے رب کا ہے یہ مصطفیٰ کریم کا کمال ہے